نئی بیکھاری حکومت بننے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب وزیراعظم ہاؤس میں دو چار سو بے شرموں کی دعوتیں نہ ہو رہی ہوں جب صدیوں کے بوکھیں ننگے بیکھاری حاکم بنیں گے تو ایسا ہی ہوگا چھوٹی سرکار کرپٹوں کے ٹولے کو وزیراعظم ہاؤس میں اکٹھا کر کے ارشاد فرمارا تھا سپریم کورڈ کو زامن سالیس کا حق نہیں دے سکتے یہ ان کا کام نہیں زامن بننا اور پنچائد کروانا سپریم کورڈ کا کام نہیں ان کا کام قانون کے مطابق فیصلے دینا ہے سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے پارلیمانی کمیٹی معاملے کو دیکھ سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں گنجائش پیدا کر سکتی ہے کسی بھی ممکنہ عدالتی فیصلے کے پیشے نظر پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں گے سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے اس بات پہ تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مو اور مسور کی دال سب سے پہلے تو شعباز اس بات کا جواب دے کہ حکمران اتحادی کس حیثیت سے سیاسی جماعتوں کے لیے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں کیا یہ تمہارے باپ دادا کا پیسہ ہے جو اتنی بے دردی سے لٹا رہے ہو آپ اس ویڈیو میں چھوٹی سرکار کی شعبازیاں دیکھ سکتے ہیں ویسے تو بیچارے کا طرح نکلاوا ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے خوف سے شعباز کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ایک سال میں اس کے کی گئی شعبازیاں کسی کام نہیں آ رہی کیونکہ آپ جس قدر کرپٹ ہوں نہ اہلوں روزانہ کسی اخبار میں ٹی وی پہ یا پھر کسی واش روم کے دروازے پہ آپ کی شکل نظر آنی چاہیے میڈیا پر کروڑوں روپے کے غیر ضروری اشتہارات دیا جا رہے ہیں وزیراعظم حوس میں روزانہ حکومتی اتحادیوں اور صحابیوں کے لیے دعوتیں ہو رہی ہیں مگر امام کو بتایا جاتا ہے کہ ملک نازک صورتحال میں ہے تیل بجلی گیس سب کچھ مہنگا کرنا پڑے گا لہٰذا یہ کڑوی گولی برداشت کرو عمران خان کے دور حکومت میں لنگر خانے بھی چلتے تھے اور کار خانے بھی مگر آج لنگر خانے بھی بند ہیں اور کار خانے بھی بند ہیں پہلے لنگر خانوں سے مفت کھانا اور رہائش ملتی تھی آج لنگر خانے بند ہو چکے ہیں لیکن وزیراعظم حوس میں کروروں کے عشائے دیا جاتے ہیں یہ تھا عمران خان کا وین ریاست مدینہ کی بنیاد مفت لنگر خانے عمران خانے مفت لنگر خانے کھولے اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو جائے کچھ بھی نہ ملے تو کم سے کم لوگ لنگر خانوں سے عزت کے ساتھ کھانا کھا سکیں اور آرام کر سکیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ بغزیں عمران میں پناہ گاہیں اور لنگر خانے تک بند کر دیئے اور ادھر وزیراعظم حوس میں دعوتیں نوش فرمائی جا رہی ہیں قوم کی خودداری پسند نہیں تو کم سے کم ظلم تو مت کرو نانی نے صحیح فرمایا تھا کہ میاں جدو آوے گا تو لگ پتا جاوے گا کیونکہ میاں وقتن پا وقتن ہڈیاں ڈالتا رہتا ہے وزیراعظم حوس میں ان کی دعوتیں کرواتا ہے عوام کے پیسوں سے دنیا کی سیر اور اللہ کے گھر کا دیدار کرواتا ہے سال 2018 سے لے کر مارچ 2021 تک عمران خان وزیراعظم رہے اور اس دوران عمران خان نے میڈیا کا کوٹا یہ کہہ کر بند کر دیا کہ ملکی معیشت تباہ حال ہے میڈیا کو دینے کے پیسے نہیں ہے میڈیا کی وزیراعظم حوس میں دعوتیں بھی بند کر دی گئیں اور محض چائے پانی پر ہی میڈیا کو ٹرکھایا جانے لگا میڈیا مالکان اور لفافوں کے دباؤ کے باوجود عمران خان نے میڈیا کا بجٹ اور عیاشیاں بند رکھی میڈیا کا حکا پانی بند ہونے کے بعد سم میڈیا نے پورے چار سال عمران خان کا جینا محال کیے رکھا ایک ایک پیسے کی مہنگائی بھی دو دو گھنٹے کی میڈیا بحث کی زینت بنتی رہی جبکہ اب چار گنا مہنگائی بڑھنے کے باوجود بھی میڈیا پر کبھی مہنگائی پر بات نہیں ہوتی نہ ہی خبروں میں مہنگائی کو جگہ ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میڈیا مالکان اور لفافوں کی چاندی ہو چکی ہے میڈیا کی وزیراعظم آفیس اور دیگر حکومتی وزارتوں میں جانے پر خوب آو بغت کی جاتی ہے جبکہ میڈیا کا بجٹ بھی بحال ہو چکا ہے یہاں تاکہ پچھلے دنوں میڈیا کو دو عرب روپے اضافی جاری کیے گئے ہیں تاکہ مہنگائی کو پیچھے چھوڑ کر عمران خان مخالف مہم مزید تیز کی جائے اور نواز شیف کو بے قصور ثابت کرنے کی راہموار کی جائے اس سنسلے میں کچھ لفافی اب یوٹیوب پر بھی ویلاغ کرتے دکھائی دیتے ہیں مگر ان کا پھر جواب کچھ مخالف یوٹیوبر مکمل دلائل کے ساتھ دیتے نظر آتے ہیں یہ چوروں کا ٹولا پہلے بھی ایسے ہی میڈیا مینج کر کے امام کی آنکھوں میں دول جونگتا رہا ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو لگتا تھا کہ شہباز شیف نواز شیف سے بھی اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہے مگر سوشل میڈیا کے اس دور میں چہروں سے بہت جلد نکاب اتر رہے ہیں اور ایسے ہی شہباز شیف کی چالاکیوں کا بھی پڑھدہ چاک ہو چکا ہے اب قوم مزید بے وکوف نہیں بننے والی اور یہ طرز سیاست اب پاکستان میں زیادہ دیر نہیں چلنے والا واقعی عمران خان نے سب کو ننگا کر دیا ہے سوشل میڈیا پر ماضی قریب میں سلیم صافی سے منصوب ایک خبر چل رہی تھی جس کے مطابق عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے پچھلے پان سال میں نواز شیف کے خرچ کا حصہ مانگا تو پتہ چلا نواز شیف وزیراعظم ہاؤس کا خرچہ جیب سے کرتے تھے عمران خان کو یقینہ آیا کاک ذات منگوائے تو نواز شیف کے چیک دکھائے گے جو اس نے جمع کروائے آئیں ذرا حقائق کی روشنی میں سلیم صافی کی چھترول کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ دوڑ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نواز شیف نے اپنی زندگی کا جو آخری بجٹ پیش کیا وہ مالی سال 2017 تا 2018 کے لیے تھا اس بجٹ کے مطابق وزیراعظم ہاؤس کے سالانہ اخراجات تقریباً 89 کرور یعنی 27 چوبیس لاک روپے یومیا ہوا کرتے تھے ان میں مزید 6 کرور اضافہ کر کے سالانہ 95 کرور کر دیا گیا یعنی ایک دن کا خرچہ 25 لاک روپے نواز شیف کے گوشواروں کی تفصیل انٹرنیٹ پر موجود ہے اگر تو نواز شیف نے یومیا 25 لاک کا خرچ اپنی جیب سے کیا اور اس کی ادائیگیوں کے چیک بھی موجود ہیں تو اس کی تفصیل اس کے گوشواروں میں کیوں نظر نہیں آتی دوسری بات یہ کہ اگر خرچہ نواز شیف نے اپنی جیب سے کرنا تھا تو پھر قومی بجٹ میں 25 لاک یومیا کے حساب سے 95 کرور روپے یا سلیم صافی کے علاج کے لیے مقتص کیے گئے تھے سلیم صافی کے اس سے قبل کیے جانے والے تمام انکشافات خرد برد ہو چکے ہیں اس لفافے کے تمام تجزیے غلط ثابت ہو چکے اپنے ہی صوبے کے سیاسی موڈ کا اندازہ نہ لگا سکا اور الیکشن سے قبل ایم ایم اے کو صوبے سے دو تہائی اکثریت ملنے کی پیشن گوئی کر کے بری طرح زلیل و خوار ہونے والا سلیم صافی پھر مزید جوتے کھانے کے لیے یہ بیان دے بیٹھا ساڑھے پان سو ملازمین اسی کے قریب لگجری گاڑیاں انماع اقسام کے کھانے اور ہر چھ ماہ بعد کالین اور پڑے تبدیل کروانے والے نوازشف نے یومیاں 25 لاک کا بجٹ وزیراعظم ہاؤس کے لیے کیا اس لیے منظور کروایا تھا کہ وہ اپنی جیب سے یہ خرچہ کر کے قومی خزانے پر احسان کر سکے نوازشف کی بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ جی آئی ٹی میں جمع کروائے گے اس کی اپنے بیان کے مطابق بغیرتوں کے اس لیڈر نے ٹیکس بچانے کے لیے چودہ کرو روپے اپنی پارٹی کو بطول فنڈ دے ڈالا پھر چپ چاپ ساڑھے چار کرو روپے واپس لے لیا جو ساڑھے نو کرو باقی بچا وہ بھی پارٹی کے انتظامی اخراجات کی مد میں رائیون شریف منتقل کروالیا جب عدالت نے اس فراد کے بارے میں سوال اٹھایا تو بغیرتوں کے لیڈر کے وکیل کا جواب تھا جی وہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی دراصل پارٹی کو دس کرو روپے دینے تھے غلطی سے چودہ کروڑ چلے گئے ایسے شخص سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہاؤس کے لیے اخراجات اپنی جیب سے خرج کرتا ہوگا یا تو آپ اڑھلے درجے کے کامڑ ہیں یا پھر کھوتی کے بچے سلیم صافی کے کیس میں دونوں باتیں درست لگتی ہیں مجودہ کھچڑی حکومت کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے بلا شبہ اگر گزشتہ ایک سال کی پیڈیم حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو معاشی میدان میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا میں نے جب سے ہو سمالا ہے پی پی کی دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک کی حکومت کی کارکردگی سب سے بدترین دیکھی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی بدترین مشکل ترین دورہ ہے تو وہ گزشتہ ایک سال پیڈیم حکومت کا دورہ ہے اس بات سے کتا نظر کہ معاشی حالات خراب کیوں ہوئے لیکن ذاتی سیاسی گروہی اور ادارہ جاتی مفادات کی خاطر ملک و سیاسی ادم استقام کے ذریعے معاشی بہران میں دکھیل دیا گیا جو سنبھالے نہ سنبھلا پہلے مپتہ اسماعیل اور پھر اسحاق دار معاشیت کو سنبھالنے میں کتن ناکام ہوئے ہیں سب سے بری کارکردگی ڈالر ریٹ کو سنبھالنے میں دکھائی دی عمرہ بزنس کلاس اور الیٹ نے حکومت تبدیل ہوتے ہی ڈالر خرید کر زخیرہ کرنا شروع کر دیئے لیکن حکومت سوئی رہی اربو ڈالر مارکٹ سے نکل کر عمرہ کی تجوریوں میں بند ہو گئے لیکن پیڈیم حکومت الیکشن میں جانے یا نہ جانے کے فیصلے ہی میں پھنسی رہی اور مارکٹ میں ڈالر تیزی سے غائب ہوتا گیا جس سے اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں بیس سے پچیس روپے تک کا فرق بھی آیا پاکستانی معاشیت کی تاریخ میں کبھی ڈالر اتنی تیزی سے نیچے نہیں گیا مجودہ معاشی بہران کی بنیادی وجہ روپے کی گراوٹ ہی ہے ڈالر ہی کے معاملے میں حکومت کی دوسری ناکامی ڈالر کا افغانستان کی طرف بہو روکنے میں ناکامی ہے تالیبان حکومت کمال حکمت عملی سے پاکستان سے لکورڈ ڈالر اپنی طرف کھینچنے کی حوصلہ اوزائی کر رہی ہے اور افغانی کرنسی آج روپے کے مقابلے میں انتہائی مستحکم اوچ کی ہے ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً پچاس لاکھ ڈالر پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں جنہیں حکومت آج بھی روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے عالمی منڈی میں اس وقت پیٹرول سستہ ہو رہا ہے لیکن روپے کی گراوٹ کی وجہ سے ہم آج بھی مہنگا ترین پیٹرول خرید رہے ہیں آئیم ایف پاکستان کو مکمل معاشی تباہی کی طرف دکھیلنے کی کوشش کارا ہے ہر میٹنگ کے بعد ایسی نئی شرائط جو دنیا میں کسی کے سامنے نہیں رکھی گئی وہ ہم سے منوائی جا رہی ہیں اور حکومت اتنی کمزور ہے کہ ہر شرط مانتی جا رہی ہے حکومت دوست ممالک سے بھی آئیم ایف پہ دباؤڈ دلوانے میں ناکام رہی ہے ہماری امام ہر چور اچکے کی سٹیٹ بینک کی معاشی پالیسیوں نے کیا جس نے بار بار سود کی شرح میں اضافہ کر کے مہنگائی میں مزید اضافہ کیا اور معاشیت کا دیوالیا نکال دیا پاکستانی معاشیت اب حکومت سے زیادہ سٹیٹ بینک کے کنٹرول میں ہے اور سٹیٹ بینک بلواستہ طور پہ آئیم ایپ کے کنٹرول میں حکومت اگر مناسب انتظام حکمت عملی دکھاتی تو مہنگائی کم کی جا سکتی تھی لیکن حکومت اس معاملے میں قطن ناکام رہی ہے شیباشیب کے اچھا ایڈمنیسٹریٹر ہونے اور چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا برمی ٹوٹ چکا ہے